آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھاب خبرنامے کے ساتھ میں فہیم احمد پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں حکومت نے فوج کی تینوں شاکھوں کے کمانڈروں کے افتیارات کو مستحقم کرنے کے لیے اللوک صبح میں ایک بل متعارف کرایا ہے بھارت کی جی چونٹی کی صدارت میں کاروباری ٹونٹی میٹنگ آج سکیم کی راجدانی گینگ ٹوک میں شروع ہوگی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ڈلی آبکاری پولیسی گھپلے کے سسلے میں آج سلنگانہ کے وزیرعالہ کے چندر شکھر راو کی بیٹی کے قویتہ سے پوچھتاج کرے گا صدر جمہوریہ، ضربدی مرمو، کیڑلا، تمیلناڈو اور لکش دیپ کے چھ دن کے دورے پر آج پوچھی پہنچ رہی ہیں امریکہ نے بنیل اقوامی سرحت کے طور پر میک محل لائن تسلیم کر لی ہے اور کہا ہے کہ انوناچل پردیش بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور بھارت نے راو کیلہ میں آسٹیلیا کے خلاف تین کے مقابلے چار گول سے جیت حاصل کر کے ایف آئی ایج پرو لیگ ہوکی ٹورنمنٹ کا اپنا گھرے لو مرلہ مکمل کر لیا ہے اب خبریں تفصیل سے حکومت نے فوج کی تینوں شاکوں کے کمانڈروں کے اختیارات کو مستقم کرنے کے لیے لوگ صبح میں بین خدمات تنظیموں کمانڈ کنٹرول اور ڈسپلن بل دو ہزار تیس متعرف کر آیا ہے اس بل میں ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے خدمات کے فوجی عملے کے معاملے میں تنظیموں کے آفیسر ان کمانڈ یا کمانڈر ان چیف اور ان کے فرائض کی مناسب ادائیگی کے اختیارات کی بات کہی گئی ہے دفاع کے وزیر ممدکت عجیبھٹ نے کل یہ بل متعرف کر آیا سکن کی راجدھانی گینگ ٹوک آج بھارت کی جی ٹونٹی کی صدارت میں بی ٹونٹی یا کاروباری میٹنگ کے مذبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے یہ بی ٹونٹی کی چار میں سے تیسری میٹنگ ہوگی جس کا احتمام شمال مشرقی خطے میں کیا گیا ہے عالمی کاروباری برادری اور جی ٹونٹی کے سب سے اہم مصروف گروپوں کے ساتھ بی ٹونٹی ایک سرکاری جی ٹونٹی ڈائلاؤگ فورم ہے میٹنگوں میں تبادل خیال کی بنیاد پر حتمی سفارشات بھارت کی جی ٹونٹی کی صدارت میں مجموع نتائج کا ایک حصہ تشکیل دے گی چوبیس ملکوں کی تقریباً پچاس غیر ملکی وفود سمیت ایک سو سے زیادہ وفود میٹنگ میں حصہ لیں گے تعلیم سے متعلق جی ٹونٹی ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ کے حصے کے طور پر تعلیم کی وزارت نے کل عمری سر میں آئی آئی ٹی ایروپر خالصہ کالیج کے ساتھ شراکتداری کے ذریعے سمینار کے موقع پر ایک ملٹی میڈیا نمائش منقید کی مذکورہ نمائش مقامی اداروں طلبہ ماہرین تعلیم اور محققین کے لیے کل تک کھلی رہے گی اس نمائش میں نوے سے زیادہ اسٹارٹس قائم کیے گئے ہیں جن میں ان بی ٹی ان سی ای آر ٹی نیشنل بک ٹرسٹ این ایس ڈی سی آئی کے ایس انڈین نالیج سسٹم آئی ایس آئی کلکتہ میں آئی ڈی آز ٹیکنالوجی انویشن ہب پنجاب ٹوریزم آئی ایم امری سر آئی آئی ٹی منڈی آئی آئی ٹی روپر اور دیگر اسٹارٹ اپس شامل ہیں صدر جمہوریہ محترمہ دروپ دی مرمو کیرلا تمیل نادو اور لکش دیب کے اپنے چھ روزہ دورے کے حصے کے طور پر آج کوچی پہنچیں گی ملکی صدر جمہوریہ کی حیثیت سے عدے پر فائز ہونے کے بعد کیرلا اور لکش دیب کا ان کا یہ پہلا دورہ ہے مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے صدر جمہوریہ آج سپہر کوچین بین الاقامی ہوائیت دے پہنچیں گی اور ویلنگٹن جزیرے پر بحریہ کی فضائی اسٹیشن آئین ایس گاروڈا کے لیے روانہ ہو جائیں گی وہ کوچین شپیارڈ میں بھارت میں تیار کردہ تیارہ بردار جہاز آئین ایس وکراند کا بھی دورہ کریں گی جہاں جہاز پر سوار عملے کے بارے میں ان کے رول اور صلاحیتوں کے بارے میں بھی انہیں واقف کرایا جائے گا صدر جمہوریہ تیارہ بردار جہاز کے افسران اور جہاز راہ کے ساتھ بات چیت بھی کریں گی شام میں صدر جمہوریہ کوچی فورٹ میں بھارتی بہریہ کے گنری سکول آئین ایس درونہ چارے کو پریسیڈنٹ سکلرز ایوارڈ عطا کریں گی صدر جمہوریہ اس موقع پر ایک خصوصی کبر بھی جاری کریں گی صدر جمہوریہ اس کے بعد ریاست کی راجدھانی ترو انانتہ پورم کے لیے روانہ ہو جائیں گی کوچی سے راج موہن کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ آج دلی آپکاری پولیسی گھپلے کے سلسلے میں تلنگانہ کے وزیراعالہ کے چنشکر راو کی بیٹی کے قویتہ سے پوچھ تاج کرے گا وہ آج دن میں گیارہ بجے ایجنسی کے سامنے پیش ہوں گی انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے کے قویتہ پر دلی آپکاری پولیسی گھپلے کے تعلق سے منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے اس سے پہلے اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے ان سے نو گھنٹے تک پوچھ تاج کی تھی یہ خبرنامہ آکا شوانی سے نشر کیا جا رہا ہے امریکہ نے بھارت اور چین کے درمیان بازافتہ طور پر میک مہن لائن کو برینل قوامی سرحد کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے ایک دو طرف قراردات کے تحت ارونہ چل پردیش کو بھارت کے اٹوٹ حصے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور علاقہ ایک جہتی کی بھی حمایت کی ہے میک مہن لائن کو تسلیم کرنے کے علاوہ قرارداد میں حقیقی کنٹرول لائن پر موجودہ حیثیت کو بدلنے کے لیے چین کی جانب سے فوج کے استعمال متنازع علاقوں میں گاؤں کی تعمیر اور بھوٹان پر چین کے علاقہ ایداؤں کی سابق امریکی سفیر اور سینیٹر بل ہیگیٹی نے کہا کہ دو طرفہ قرارداد میں سینیٹ نے انونہ چل پردیش ریاست کو بھارت کے اٹوٹ حصے کے طور پر واضح طور پر تسلیم کرنے کی حمایت کا اظہار کیا ہے بھارت کے علاقے کے طور پر انونہ چل پردیش کی ریاست کے عادے کے انوان سے قرارداد اور جنوب ایشیا میں چین کی اشتہال انگیزیوں کی مضمت اس وقت سامنے آئی جب انونہ چل پردیش کے توانگ میں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان پچھلے سال دسمبر میں سب سے بڑی جھڑک ہوئی تھی امریکی سینیٹ نے کل اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صدر جو بائیڈن کے نامزد ایرک گریسٹی بھارت میں صفیق کی حیثے سے کام کریں گے جناب گریسٹی کو باون سینیٹرز میں سے بیانیس کی حمایت حاصل ہے کیونکہ گریسٹی کی حمایت میں ڈیموکریٹس کی اکثریت میں سات ریپبلکن بھی شامل ہو گئے ہیں سینیٹ کے اکثریتی لیڈر چک شومر نے کہا کہ امریکہ بھارت تعلقات بہت اہم ہیں شنگائی تاؤن تنظیم کے آٹھ ملکوں کے وفود کے ساتھ کھیلوں اور فیزیکل فٹنس کے سلسلے میں اشتراک کے موضوع پر تین روزہ سربراہ کانفرنس کل نئی دلی میں اقترام پذیر ہوئی اس سے قبل نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکر نے میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے دوران جناب تھاکر نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی وزارت کے لیے یہ فقر کی بات ہے کہ وہ ایسی او موالک خصوصاً آزادی کا امرت کال کے پہلے سال اس میٹنگ کے مذبانی کر رہا ہے یہ میٹنگ ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب بھارت جی ٹونٹی کی صدارت کر رہا ہے انہوں نے اس بات کو بھی دورایا کہ وزیر آزم نے اندھمودی کا یہ ویجن ہے کہ بھارت کو کھیلوں کا ایک تحریک دینے والی قوت بنائی جائے مذاکرے میں قضاقستان، روز، قرقزستان اسبکستان، بھارت اور پاکستان نے شرکت کی جبکہ چین اور تاجکستان کے نمائندوں نے ورچولی طور پر شرکت کی آکا شوانی کا سب سے زیادہ مقبول پروگرام وزیر آزم کا من کی بعد اگلے مہینے کی تیس تاریخ کو اپنی سومی کس پوری کرے گا لوگ آواز اور سیدھا سمباد یعنی ہمارے آپ کے ہم سب کے من کی بات جی ہاں ایسے ہی کروڑوں لوگوں سے جڑتے ہیں ہمارے پردھان منتری آکا شوانی پر ہر مہینے کے آخری دویبار کو من کی بات کارکرم کے ساتھ 3 اکٹوبر 2014 کو شروع ہوا یہ سلسلہ اس بار اپریل میں اپنی سومی کڑی کے ساتھ جاری رہے گا اس اوسر پر آکا شوانی پردھان منتری کے کچھ چنندہ سمودھنوں کو پرسط کرنے جا رہا ہے مہاتمہ گاندھی نے آزادی سے کہیں زیادہ دیش کی صاف صفائی کو ضروری بتایا پردھان منتری نرندر مودی نے ان کی اس سیخ کو نہ صرف آتما ساتھ کیا بلکہ سال 2014 کی گاندھی جہنتی کو خود بھی حاولہ لے کر سڑک پر اتر پڑے اس کا اثر ہوا دیکھتے ہی دیکھتے سوچھتا جن آندولن بن گیا دیش صاف ہو صفائی کو لے کر دیش میں ابھیان چلتا رہے پردھان منتری نے اسے تب یوں یاد کیا صفائی کوئی کلپنا کر سکتا ہے کہ صفائی ایسا جن آندولن کا روپ لے لے آپ ایشائے بہت ہے اور ہونی بھی چاہیے اور ایک اچھا پرنام مجھے نجر آ رہا ہے صفائی اب دو حصوں میں دیکھی جا رہی ہے ایک جو پرانی گندگی ہے جو گندگی کے ڈھیر ہیں اس کو سرکاری تنتر شاسن میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے لئے کیا اپائے کریں گے بہت بڑی چنوٹی ہیں لیکن اب جمعباری سے بھاگ نہیں سکتے سبھی سرکاروں نے سبھی منصفالٹیز نے اس جمعباری کے لئے قدم اٹھانے ہی پڑیں گے کیونکہ جنتہ کا دباؤ بڑھنے والا ہے اور میڈیا بھی بہت اچھی بھومی کا اس میں نبھا رہا ہے لیکن جو دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی اومنگ والا ہے آنند والا ہے اور من کو سنتوز دینے والا ہے سامان نے مانوی کو لگنے لگا ہے کہ چھڑو پہلے کی بات چھڑو اب گندگی نہیں کریں گے ہم نئی گندگی میں اجابہ نہیں کریں گے وزیراعظم نیند موڈی نے کورپوریٹ سے متعلق افرادی قوت کو بہت زیادہ مصروفیت اور زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرنے سے ہونے والے چیلنجز کے تناظر میں کام کی جگہوں پر وقفے کے دوران سبھی کی یوگا کرنے کے لئے حسل حفظائی کی ہے جناب موڈی نے آئیوش کے وزیع سربانند سونوال کے ذریعے کورپوریٹ کام کی جگہوں کے لئے وائی بریک یوگا کے موضوع پر جاری کیے گئے ایک منٹ کے ویڈیو کی بات بھی ایک ٹوئٹ میں مشترک کی ہے محولیات جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو نے نیشنل کلین ائر پروگرام کے موستن نفاظ کے لئے سبھی متعلقہ فرقوں کے ذریعے مربوط کاروائیوں کی ضرورت پر زور دیا ہے جناب یادو نے یہ بات کل نئی دلی میں ساب ستری ہوا کے قومی پروگرام کے تحت قومی آلہ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے ان پنچانوے شہروں کی کارکردگی کی بھی تعریف کی جو ہوا کے میعار میں بہتر ہی لائے ہیں اور پروگرام کے تحت بیر شہروں نے دو ہزار اکیس بائیس میں نیشنل ایمبینٹ ائر کوالٹی اسٹینڈرڈ حاصل کیا ہے بھارت اور عالمی بینک نے چار ریاستوں ہماچر پردیش راجستان اتر پردیش اور آندر پردیش میں گرین نیشنل ہائیوے کوریڈور پروجیکٹوں کی تعمیر کے لیے قرض سے متعلق ایک سمجھوتے پردست کیے ہیں پانچ سو ملین ڈالر کے قرض کی امداد کے ساتھ ان چاروں ریاستوں میں سات سو اکیاسی کلومیٹر کی شہرہ کی تعمیر کے لیے اس سمجھوتے پردست کیے گئے ہیں کل را سبا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں سڑک ٹانسپورٹ اور شہرہوں کے مرکزی وزیر انیتن گھٹکری نے کہا کہ اس پروجیکٹ کی کل لاغت سات ہزار چھ سو بانسٹھ کرو روپے سے زیادہ ہے امریکہ اور روز کے وزیر دفاع اور فوجی سربراہان نے کل ٹیلی فون پر گفتگو کی یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب امریکہ کے بہرہ ازود پر ایک ڈرون مار گرائے گیا روز کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روز کے وزیر دفاع اثر گئی جوہگو نے اپنے امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹن کو بتایا کہ کریمیا کے ساحل پر امریکی ڈرون کی پرواز فطری اعتبار سے اشتیان انگیزی پر مبنی تھی اور اس سے بہر اصوت کے علاقے میں کشیدگی بڑھ سکتی تھی انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو زیادہ سے زیادہ ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے اور بہران کو باتچیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے خوکی میں بھارت نے کل راورکیڑا میں برسا منڈا اسٹیڈیم میں پنلٹی شوٹ آؤٹ میں آسٹیلیا کو تین کے مقابلے چار گول سے ہرا کر ایف آئی اچ پرو لیگ ٹورنامنٹ کا اپنا گریلو مرحلہ مکمل کر لیا ہے دونوں ٹیموں نے مقررہ وقت میں دو دو گول کیے تھے بھارتی ہوکی ٹیم کے کپتان ہرمن پریسنگ شوٹ آؤٹ دو گول کیے اور انہیں میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا یہ جیت کے ساتھ میزبان ملک نے اپنی مہم مکمل کر لی ہے اس نے ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں کوئی میچ نہیں ہرا ہے بھارت کی پچھلے تین میچوں میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے اسے ایف آئی اچ پرو لیگ میں پوائنٹ کے اعتبار سے عالی مقام حاصل کرنے میں مدد ملی ہے خواتین کے پریمیر لیگ کرکٹ کے تیروں میں میچ میں کل رات نوی ممبئی کے ڈاکٹر ڈی وائی پارٹل اسپورس اکیڈمی میں روائل چیلنجرز بنگلور نے یو پی واریس کو پانچ وکیٹ سہرہ دیا روائل چیلنجرز بنگلور نے جیت کا اپنا نشانہ اٹھارہ آورز میں پانچ وکیٹ کے نقصان پر ایک سو چھتیس رن بنا کر حاصل کر لیا یہ تھی خبریں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ فہیم قومی راجحانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سب ہی اردو اغبارات نے پارلیمنٹ پر جاری تعتل سے بطال خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے اغبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے پارلیمنٹ تعتل تیسرے دن بھی برقرار لوگ صبح اور راجح صبح کی کارروائی پھر ملتوی روزنامہ راشتی سہارہ نے لوگ صبح اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ سیبل سرویسز کی اصل بنیاد بہتر حکمرانی ہے اغبار ملاب کی ایک سرخی ہے تھوک مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری فروری میں کم ہو کر تین آشاریا آٹھ پانچ فیصد رہ گئی اغبار انقلاب نے راجحستان ہائی کورٹ کے حوالے سے لکھا ہے لوگ عدالتیں صرف فرقین کے درمیان تصویع کی بنیاد پر فیصلے دے سکتی ہیں آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر حکومت نے فوج کی تینوں شاخوں کے کمانڈروں کے اختیارات کو مستقم کرنے کے لیے لوگ صبح میں ایک بل متعارف کرایا ہے بھارت کی جی ٹونٹی کی صدارت میں کاروبارے ٹونٹی میٹنگ آج سکین کی راجدانی گینگ ٹاک میں شروع ہوگی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ڈلی آبکاری پولیسی گھپلے کے سلسلے میں آج تلنگانہ کے وزیراعلا کے چنشکر راو کی بیٹی کے قویتہ سے پوچھتاج کرے گا صدر جمہوریہ دربدی مرمو کیرلا تمیل نادو اور لکش دیب کے چھ دن کے دورے پر آج کوچھی پہنچ رہی ہیں امریکہ نے بنیلا قوامی سرحد کے طور پر میک مہن لائن تسلیم کر لی ہے اور کہا ہے کہ عرونا چل پردیش بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور بھارت نے راورکیلا میں آسٹریلیا کے خلاف تین کے مقابلے چار گول سے جیت حاضل کر کے ایف آئی ایج پرو لیگ ہوکی ٹورنمنٹ کا اپنا گھرے لیو مرحلہ مکمل کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہی حبرنامہ ختم ہوا